دیکھیں حضرتِ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کا مطمئن نظر صرف اور صرف ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام سے اتنا اس انتہا کا عشق کا اتنی محبت تھی کہ دیکھیں جتنی گفتگو ہوئی ہے ان کے حوالے سے ہر جملے میں محبت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس وقت میں ہم چلے گئے ہیں حضور علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ ان کا شوق ان کا ذوق ان کی گفتگو ہر ایک چیز میں صرف حضور علیہ السلام کا تذکرہ تھا اور حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف کھچے چلے جاتے تھے اور پھر جب اتنی محبت ہو اور محبوب بھی وطن میں آ جائے تو پھر کیا انتہا کا وہ شوق ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے آ چکے ہیں جن سے بہت زیادہ پیار ہے اور سب کچھ جن پر قربان ہے اور فیدہ ہے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے تو شوق میں تھے جیسے زمین پر پاؤں نہیں لگتے تھے اور ایسی شخصیت جو ہر معاملے میں مدینے میں پہلے نمبر پر نظر آتے ہیں پہلی صف میں نظر آتے ہیں تو قدرت نے پھر جنت میں بھی پہلے جانے والوں میں ان کو شمار فرمالیا جنت میں بھی پہلے جانے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں برکتے پانے والے حضور جان رحمت علیہ السلام نے ان کو اس قدر نوازہ ان کی محبت کو جو پہاڑوں کی محبت کو جانتے ہیں وہ انسانوں کی محبت کو کیوں نہیں جانتے ہوں گے حضور علیہ السلام کو جیسے پتا چلا ان کو گلے کا مسئلہ ہوا تھا گلے کے سانس جو ہے نا وہ رک رہا تھا اور بند ہو رہا تھا گلٹی کا معاملہ تھا تو حضور علیہ السلام جلدی جلدی گئے کہ کہیں یہ وفات فرما جائیں تو اس کے بعد جو تانے دیں گے تو پہلے ہی میں ان کے دل کا علاج کر دوں اور ان کے گھر والوں کو سکون اور تسکین دے دوں قدرت اور تقدیر کے ایمان کے معاملات بھی سمجھا دوں اور یہ ساری باتیں جو اللہ رب العالمین نے مجھے دیں ہیں وہ ان کے بچوں تک بھی پہنچ جائیں حضور فقر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول اجلال فرمایا حضرت عصد بن زرارہ کے گھر میں فقر عالم سامنے ہیں تو اس وقت تو موت بھی رشک کر رہی ہوگی کہ یہ کیسی موت ہے کہ جب حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے سامنے بیٹھے ہوں تو پھر تو بندہ کہے گا کہ اب روح نہیں جلدی چلی جا یہاں سے حضور فقر عالم علیہ السلام کا چہرہ سامنے ہے حضور علیہ السلام نے ان کے سر کو داغا اس بیماری کے لئے اس وقت داغا جاتا تھا اور اس وقت حضور علیہ السلام سے ایک ہی غزارش کرتے ہیں حضور ایک ہی غزارش ہے ایک ہی عرض ہے میں تو اب چلا جاؤں گا میری بیٹیاں ہیں ان پر آپ نے نگاہ کرم کرنی ہے آپ نے ان کا خیار رکھنا ہے زمانے بھر کے لوگوں کو بتایا وہ لوگ جو بیٹیوں کا حق کھا کے مرتے ہیں ان کو بھی بتا دیا کہ حضور کا سچا عاشق ہوگا تو وہ مرتے وقت بھی بیٹیوں کا اترام کر کے دنیا سے جائے گا وہ دنیا سے جائے گا تو بیٹیوں کے غم کے ساتھ دنیا سے جائے گا حضور فقر عالم سے کوئی عشق کرے اور حضور اس کی وسیعت کو پورا نہ کریں یہ کیسے ممکن ہے حضور علیہ السلام کے سامنے روح پرواز کرتی حضرت عصد بن زرارہ کی جانے کائنات روح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اترام ایسے کیا کہ خود جنہ وہ غسل دینے میں شامل ہوئے کفن دینے میں شامل ہوئے اور پھر ان کا جنازہ اٹھایا گیا عاشق کا جنازہ ہے محب کا جنازہ اور محبوب جنازے میں آگے آگے چل رہے ہیں کیا منظر تھا غسل اپنے دست مبارک سے دیا غسل بھی دیا جنازے کے کافلے کے آگے آگے تھے حضور علیہ السلام اور جنت البقی میں پہنچے اور اپنے جوہنا وہ تدفین میں بھی حضور علیہ السلام شامل ہوئے اور اس کے بعد ان کی بیٹیوں کو اپنے گھر لائے ان کے لیے زیور بنوایا اور ان کو جوہنا کانوں کی بالیاں توفے میں عطا کی جس میں موتی جڑے ہوئے تھے اور وہ بالیاں اور موتی قیامت تک نور پھیلاتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے لوگو تم زمانے کے ساتھ وفائیں کرتے ہو وہ تمہیں جنازے پر بھی یاد نہیں رکھتے آؤ رسول اللہ سے محبت کرو جو مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی تمہیں یاد رکھیں گے